مزار پر سریعام چرس اور ہیروین کی فروغ جاری مزار پر حملوں کے باوجود اسلحہ اب بھی انتہائی آسانی سے مزار کے اندر لے جایا جا سکتا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے لئے کھڑے ہیں آپ چوکس ہو کے تو کھڑے ہو نا آپ اس میں بات لے کر رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں کوئی بھگر رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں یہاں کرائم کرنے کی جگہ نہیں ہے اور میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہ تم سب جگہ بیمانی کر لو اس جگہ کو چھوڑ دو اور یہ بھی دیکھئے کہ کچھ سادہ لوہ لوگ کس طرح سے ایک مافیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں آپ میرے ساتھ آتے ہیں پارکنگ میں ابھی جتنے چرس کنے والے بھگائیں ہیں میرے ساتھ آتے ہیں کوئی بھگائیں گے موجی تو دکھائیں موجی آپ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریعام اور میں ہوں اقرار آج کے سریعام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے روحانی مراکز کس طرح سے بدقسمتی سے منشیات جرائم بدنوانی اور کرپشن کے مراکز میں تبدیل ہو رہے ہیں سریعام کی ٹیم اس حساس ترین موضوع پر کچھ چشم کشا انکشافات کر کے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی سریعام میں ہم نے ہمیشہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اور اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھ کر کام کیا ہے وطن عزیز میں عقیدت کے نام پر بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مزاروں کی بے حرمتی اور یہاں ہونے والی سنگین بے ذابتگیوں کو سریعام لانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کراچی کی ایک بڑی درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا رخ کیا اس بات کا خطرہ مول لیتے ہوئے کہ کچھ احباب اسے مسلکی اور فقہی رنگ دینے کی کوشش کریں گے ہم نے یہ پروگرام نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک بزرگان دین سے عقیدت کے اظہار کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کی خانقاہوں سے بد انوانیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس مقصد کے لیے ہم نے بھیس بدلنے کا فیصلہ کیا موسیقی تو شہر کراچی کی سب سے بڑی درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے دربار کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بندگان خدا کے نام پر خدا کے بندے ان کے مقدس مزارات پر کس کس طرح کے گھناؤنے کھیل کھیل رہے ہیں سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں یہاں کی سیکیورٹی کی خامیوں کا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیک کے اندر ہمارے پاس ایک ویپن ایک پسٹل موجود ہے اور اس پسٹل کو ہم لے کر اس بیک کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جائیں گے جو اس سے پہلے بھی دہشت گردی کا نشانہ بند چکا ہے اور کیا ہم آسانی سے یہ کر پائیں گے یا نہیں یہ دیکھئے گا اور اس کے بعد کچھ مزید حیرت انگیز انکشافات ہم نے پروگرام کا یہ حصہ ماہ رمضان میں ریپورٹ کیا تھا کیونکہ اس ماہ مقدس میں یہاں لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں میرے مشکوک علیہ کے پاوجود رسمن مجھے چیک کیا گیا جبکہ ہمارے بیک کو کھول کر دیکھنے کے پاوجود وہاں کے سیکیورٹی گارڈز کو بیک میں موجود اسلحہ دکھائی ہی نہیں دیا مزار کے اندر پہلے سے موجود سریعام کی ٹیم کا نمائندہ موبائل کیمرے سے ان مناظر کو ریکارڈ کر رہا تھا یہی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا احاطہ ہے جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک خطوط حماقے میں متعدد ظاہرین شہید ہوئے تھے لیکن بدقسمتی سے اب بھی انتظامیہ کی آنکھیں نہیں کھولی اور یہی وہ مقام ہے جہاں سریعام کی ٹیم بغیر کسی سیکیورٹی کے بغیر کسی چیکنگ کے اسلحہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں لانے میں کامیاب رکھتے تو اس وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے کے اندر آگئے ہیں چار پانچ جگہ چیکنگ کروانے کے بعد یہ بیگ بھی کھول کر دیکھا گیا لیکن اس کے اندر جو موجود اسلحہ تھا وہ نظر نہیں آئے کسی کو میں دکھاتا ہوں آپ کو اسلحہ ابھی بھی اس بیگ کے اندر موجود ہے ابھی ہم صرف خامیوں اور خرابیوں کو ریکارڈ کر رہے تھے کارروائی اس لیے نہیں کی جا رہی تھی کہ باقی لوگ سریعام کی ٹیم کی موجودگی کا جان کر پہلے سے ہی خبردار نہ ہو جائیں اب کی بار سریعام کی ٹیم نے مزار کی عمارت کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور یہاں آ کر ہمیں پتا چلا کہ یہاں کے خدام اپنے تائیں فیض بیچنے میں مصروف ہیں ہم نے یہاں جتنی بار بھی خدام مزار کو پیسے دیئے وہ انہوں نے نظرانہ باکس میں ڈالنے کی بجائے اپنی جیبوں میں ڈال لیے اور انہی پیسوں کی بدولت مزار کے خادموں نے ہم پر خاص طور پر مہربانیاں کی ہمیں زیادہ دیر تک مزار کے قریب رہنے کا شرف بخشا گیا اور مزار کی چادر بھی ہمیں مس کی گئی ہمیں ان لوگوں کی سوچ پر ہسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی ہم مزار کے اندر موجود تھے اور اسی دوران باہر موجود سریعام کی ٹین کے ایک رکن نے عجیب صورتحال نوٹ کی اور اسے موبائل میں ریکارڈ بھی کر لیا مزار کے اندر سے آنے والا ایک شخص مزار پر چڑھائی جانے والی چادریں دکان پر واپس بیچ رہا تھا اور ظاہر ہے یہی چادریں دوبارہ ظاہرین کو بیچ دی جائیں گی اس میں شاید کوئی شرعی یا دینی قواہت تو نہیں ہے مگر اس قوم کا اخلاقی دیوالیا بن صاف جھلکتا ہے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر شہر کراچی میں آپ کو منشیات کی فراہمی میں کسی بھی طرح کی دشواری کا سامنا ہے آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاتے میں چلے جائیں آن کی آن میں وہاں آپ کو ہر طرح کا نشہ فراہم کر دیا جائے گا اور یہی جاننے کے لیے سریعام کی ٹیم بھیس بدل کر جب اس مزار کے احاتے میں پہنچی اور نشہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو دیکھئے کہ کیا ہوا بھیس بدل کر سریعام کی ٹیم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی پارکنگ میں منشیات کی تلاش میں مصروف تھی کہ اچانک وہاں موجود ایک شخص نے حامی بھری کہ وہ ہمیں یہاں بہترین کوالٹی کی چرس لا کر دے سکتا ہے ہم نے اسے مطلوبہ رکھ ادا کر دی سریعام کی ٹیم کے عراقین مزار میں چاروں جانے پھیلے ہوئے تھے ایک رکن موبائل کیمرے کے ساتھ چرس لانے والے کے پیچھے پیچھے ہو لیا کچھ دور جا کر اس نے اپنے کپڑوں ہی کے ایک حصے میں سے چرس نکالی اور پھر واپس آ گیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی پارکنگ میں ہی سب موالیوں نے چرس پی اور سریعام کی ٹیم نے چرس پینے کی ایکٹنگ کی لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اس مقدس مقام پر یہ غلط کام کیوں اور کیسے کیا جا رہا ہے اگلے روز پھر بھیس بدل کر سریعام کی ٹیم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پہنچی تو ایک بار پھر بدپسمتی سے ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاتے میں اسلحہ لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہاں موجود تمام سیکیریوٹی نیٹ ورک اکمل طور پر ناکام رہا ہے یہاں واک تھو گیٹس یہاں موجود درجنوں سیکیریوٹی اہلکار کسی کام کے نہیں ہیں اور ہم اس لحظہر کے احاتے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پھر بھیس دو دن کی مسلسل اور انتھک محنت کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاتے میں ہونے والی قانونی اور اخلاقی بے ذابطگیوں کے حوالے سے ثبوت سریعام کی ٹیم نے اکھٹے کیے ہیں اور ایسا پاکستان میں میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ کسی مقدس درگاہ پر ہونے والی اس طرح کی بے ذابطگیوں اور اس طرح کی غلط کاریوں کا پردہ فاش کیا جائے گا اس نیت سے نہیں کہ درگاہ کی بے حرمتی کی جائے اس نیت سے کہ جو جو مکروع اناسے اس طرح کی بے حرمتی میں ملوث ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے انہیں آپ کے سامنے ان لوگوں کے سامنے جو ان اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں لاکر کھڑا کیا جائے عجیب ترین اور حیران کن انکشافات کے بعد باری باری ہم نے سب متعلقہ لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے باری آئی سیکیروٹی والوں کی آپ کا سیکیروٹی انچارج کہا ہے آپ میں یا آپ ساری سیکیورٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہم تین دن میں تین مرتبہ بے اندر پرستال رکھے ہاں اندر آئے ہیں ہماروز ریکارڈنگ ہے اس کی کسی نے چیکنی کیا ریکارڈنگ دکھائیں آپ کو ریکارڈنگ دکھائیں آپ کو امیر دن کے وقت دن کے وقت دن کے وقت دن کے روشنی ہے موسیقی 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 آپ لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں آپ لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں یہاں کوئی بھی کچھ بھی لے کے آسکتا ہے یہاں کس ٹیم ہے آپ آئے ہیں دن کے وقت بھائی دوپہر کے وقت بارہ بجے کا ٹیم تت ہے بارہ بجے کے بعد کی بات ہے تقریباً چار پانچ بجے کی بات ہے آج کی ٹائم کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر چوبیس گھنٹے میں کسی بھی لے کے آسکتا ہے میں سر گارڈ چینج ہوتی ہے کیسے طرح گزر کے آگیا ہے یہاں لوگوں کی ساریوں کی زندگی ہیں جو ہیں وہ دعو پہ لگی ہیں پہلے بھی ہو چکا ہے آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے کہ یہ حساس ترین مقام ہے شہر کراچی کا حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار یہ سینکڑوں ہزاروں زندگی ہیں یہ آپ کے رحم و کرم پہ ہیں آپ کو اسی چیز کی تنخواہ ملتی ہے سب لوگوں کو اور اگر آپ کہیں کہ بعد میں مجھے نہیں پتا ہے یہ کیسے ہو گیا تو کون کون سوال کرے گا یہ کیا سکتی ہے میرے بھائی میں آپ کو ریکارڈنگ دکھا رہا ہوں یہاں پہ سکتی ہے یہ گیا ہوگا میں مانتا ہوں یہ گیا ہوگا اس وجہے گارڈ لڑکے کھڑے ہیں میں نے جو آپ نے خود آتھ اسو بھی چیک کی ہے گیا ہوگا تو لڑکے اسے چنگ نہیں چیک کیا ہوگا آپ کو بیگ چیک بھی کیا ہے بیگ کھولا ہے اس اللہ کے بندے نے پتہ نہیں کن آنکھوں سے کھولا اور کن آتھوں سے دیکھا ہے اس نے لڑکے نے کھولا ہے جی جی بیک کھولا ہے کچھ نظر نہیں آیا سامنے پڑا ہوا پسٹول یار میں حیرام ہوں جی خکم کرے میں تو خیر زائر ہوں جی اور یہاں پی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں میں آیا ہوں پھر گیا ہوں پھر آیا ہوں پھر گیا ہوں سگرٹ پینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا بہتر ہے اصل میں گارڈ وہ آپس میں مہ گوکتوکو تھے اور لوگ جو ہے نا زائر اندر آ رہے تھے اس میں سے کچھ تو کھڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک جو ہے میں نے خود دیکھا کہ وہ بغیر چیکنگ دلکل ہی کیا رہا ساڑوں کو اس طرح سمتے ہیں سر جو ادھر آتے ہیں بندے ہمارے ساتھ اتنے بتمیزی کرتے ہیں ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اٹھا کے بار پھینکے سارا پورا پورے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ہمارے کو آرڈر دیں ہمارے کوئی پاور دیں پاور بلکل آپ کے ساتھ دیں انہیں پتہ ہے کہ ان کے زندگیوں کے لیے کھڑے ہیں آپ لیکن ساکس ہو کے تو کھڑے ہونا ایمان سمجھ کے ڈیوڈی کریں ایسی جگہ پہ تو بھائی اپنا عقیدہ سمجھ کے عبادت سمجھ کے کام کریں صحیح بات ہے سر یہ آپ کے بلکل بات سہی ہے آپ اس میں بات کر رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں کوئی گزر رہے کوئی آرہا اور بیک کھول کے دیکھ رہے ہیں اندر اسلا نظر نہیں آرہا چاہتر لپیٹ کے آرہا ہوں ڈاڑی جالی لگائی ہوئی ہے جالی موچھیں لگائی میں کسی نے دیکھ رہے کی زمیت ہی نکی یہ کون سا گیا بھائی یہ ہم لوگ پرندوں کو ڈالتے ہیں تو بھائی یہاں بے کیا کر رہا ہے یہ نمک بتخ کے پاس رکھو نا میں تو شکایت لے کے آپ کے پاس آیا ہوں تو ہم تو کچھ شکایت ہے ڈالتے کے ہیں چار سو روی کی دیکھ میں کیا پڑتا ہے چار سو تو کرایا ہے نہیں ہے دیکھ کا آج کل یہی سے ہم نہیں کرنے دیں گے کیوں نہیں کرنے دیں گے کسی نے بتایا کہ مزار کمیچی کے وائس شیئرمین بھی یہیں موجود ہیں سریعام کی چین نے ان کا رخ کیا کہ آخر اس ملک کی ایک بڑی درگاہ میں ہو کیا رہا ہے وہ مزار کے احاطے میں ابھی ابھی افطار کر کے فارغ ہوئے تھے صابر دروس صاحب آپ میں سے آپ یہ دیکھتے ہیں سارے یہاں پر معاملات جو ہیں دربار کے میں پارٹلی جتنی خامیاں برائیاں ہیں ان میں پارٹلی آپ بھی صحیح دار ہیں پہلی میں ارز کر رہنا شروع کرتا ہوں میں پسٹال لے کے تین مرتبہ کم از کم مزار کے اندر داخل ہو گیا ہوں یہ سیکیورٹی والے جو ہیں آپ کے انہوں نے بیک کھول کھول کے چیکیئے سامنے پڑھا پسٹال نظر نہیں آئے میں ریکارڈنگ ہے کہ ایک چیز کی میں آپ کو تکھاؤں گا اور ثابت کروں گا اول اس کے بعد جو چادریں اوپر جاتی ہیں مزار میں وہ چادریں واپس آ کے نیچے بکھ رہی ہیں یعنی میں اگر ایک ظاہر کی حسیت سے عقیدت سے اپنی اپنی جو میری اوقات ہے جو میری حسیت ہے اس کے حساب سے وہ چادر خریدتا ہوں اس کے ساتھ ہی مزار رہا ہے کہ وہ واپس آ کے یہاں پر بکھ رہی ہے اور چھتیس ہزار چیزیں ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نظرانہ ڈال رہے ہیں ہزاروں لاکھ روپے یہاں اکھٹے ہو رہے ہیں پانچ روپے اور دس روپے جو ہے آپ واش روم کے لیے جا رہے ہیں ان سے اور اتنی گندگی اتنی بھو ہے کہ وہاں دو منٹ کھڑا نہیں ہو سکا آپ میرے ساتھ آگے در ایک منٹ کھڑا ہوں گے دکھاتے ہیں مجھے وہاں پر صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی کسی بات سے ڈینائی نہیں کروں گا کیونکہ ہماری جو ہے وہ بھی کمیٹری پریزرنٹ نے بنائی ہے چار مہینے پہلے ہماری پریزرنٹ سے انہیں باتوں پر جس بات پر آپ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی تھی کہ مزارات کی یہ معاملات ہیں انہوں نے ایک اوفیشل کمیٹری بنا کے جس میں مجھے وائس چیرمن بنایا منسٹر ریزر چیرمن اور ہم جب سے چار مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کانٹینیوسلی ان کو لیٹرز لکھ رہے ہیں ان چیزوں پر کن کو سے مراد چیف ادمیسٹریٹر اچھا میں چیف ادمیسٹریٹر جو اتراباد میں پیٹھتے ہیں ہم نے اوپر اناسورائز لوگ ہوتے ہیں ہم نے ان کے بارے میں لیٹر لکھا نو ریپلائی جنریٹر سامنے پڑھا ہوا ہے خراب پچھلے چھ مہینے سے بیک اپ کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہے لائٹ گئی تو کلکل اندھیرہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے حضر بار پہ بلکل ہو سکتا ہے اس پر آپ کو پسٹل تو آپ لے کے آجائے کوئی بسنا نہیں ہے پسٹل تو آپ راکٹ لانچر لے کے آجائے آسکتے ہیں بلکل آسکتے ہیں بلکل آسکتے ہیں آپ پیچے سے آپ پورا ٹینک لے کے آجائے اندوستان سے آپ کو کوئی پرابلیں میں تو شکایت لے کے آپ کے پاس آیا ہوں تو ہم تو کچھ ہکایا ہے سر یہاں پہ آپ کے بلکل پہلو میں ہم نے یہاں بیٹ کر چرس بھی ہے بلکل ہو رہا ہے ہم نے صرف جا کے اشارہ دیا وہاں کو چھتیس لوگ آگے کہ ہم سے چھتے ہیں میری جان ہم تو دیکھیں جو ایزن سیویلین اور درباروں سے عقیدت رکھنے کی بنیادوں پر ہم نے ازمیداری لی ہر ایک سے ہم فائٹ کر رہے ہیں کوشش ہم کر رہے ہیں that's all we can do i can do it security انہوں نے ایک بہت ہی ناہل سیکیورٹی ہے یہ ناہل سیکیورٹی ہے یہ ناہل چھوٹا لفظ ہے سر میرے پاس کچھ لفظ نہیں ہے کیونکہ آپ میڈیا والے لوگ ہیں میں ایسے الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا ہے لیکن یہ بالکل یہ ناہل ان کی ایک پرسنل قسم کی سیکیورٹی ہے اس سیکیورٹی کمپنی کے پاس کوئی دوسری کمپنی نہیں ہے صحیح نہیں یہ بس یہی میں ہے بس یہ یہی پر ہے اب ٹینڈر ہم نے کروایا تو انہوں نے ڈھائی مینے ٹینڈر کو انٹرڈنٹ نہیں کیا اور اب جو انٹرڈنٹ ہماری نولیج کے سافتے کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک اور ناہل کو کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو لیٹر دے سکتا ہوں اب وہ مجھے آپ کو دکھاتے تو ہم بات کریں ٹینڈر جی ٹینڈر نیو سیکیورٹی ایجنسی ہے درگاز عبداللہ شاہ غازی کار پارکنگ کانٹریٹ جہاں آپ چرز کی بات کر رہے ہیں یہاں کا ٹیلپون نمبر کی ریسٹوریشن کی لیے ہم نے دکھا یہ ٹیلپون بند اچھا کہ اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو ہم صرف آواز ہی دیتے رہیں گے اللہ تو ہمیں مدد کر اللہ تو ہمیں مدد کر اور پھر ایٹ ڈالاست جب کچھ نہ ہوا پتہ لگا باہر جو ٹھلے لگتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو تو میں نے لکھا ٹو ڈا ہونروریبل پریزیرنٹ پاکستان مطلیم جناب آسزال جرداری صاحب یہ تو قابل تحسین ہے لیکن سر یہ بھی تو پریشانی کی بات ہے کہ ٹھلے اٹھانے کی صدر پاکستان میں ان کی فیور نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک بھی ہم گئے ہیں اب اس سے اوپر تو اللہ میانا کوئی ایڈرس آپ کے پاس ہو تو مجھے موبائل نمبر دے ہم نے اوپر یہ ایک جیپ چیز نوٹ کی کہ چونکہ ہم جب پہلی بار گئے تو میں نے پیسے زیادہ دیئے وہ جو بھی وہاں موجود ہیں خوتا جیف نے پیسے زیادہ دیئے اس پر باقاعدہ چادر ڈالی گئی اس پر باقاعدہ سپایا گیا وہ پھول بھی پیش کیے گئے اور جو غریب آدمی پانچزار روپے اس میں ڈالتا ہے اس کا کوئی برسان ہے دیکھے پانچ دس روپے والے تو ہمارے ملک میں بیچارے کو ایسے بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے آپ کیسے پیر کے پاس چلے جائیں پانچ آزار کنوٹ دے کے وہ آپ کو بازویں میں ڈالے گا بڑے بڑے پیر آپ کے ٹیلیویزن پر بھی بہت سارے آتے ہیں پیٹھا لیں گے دس پہ دینے والے پیشے بھٹا ہوتا ہے وہ ہمارے پیٹھے میں بھٹا ہے اگر آپ کے سکت چادر ڈال دے آپ جذبات سے آئے ہیں آپ ضرور پانچ سو دے گئے بابا بڑے مہدبان ہیں وہاں کے متعلی نہیں ملے سے چادر ڈال دیئے ہیں آپ کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہیں یہ کرمنلز کیلئے جگہ نہیں ہے یہاں کرنے کی جگہ نہیں ہے اور میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہ تم سب جگہ بیمانی کر لو اس جگہ کو چھوڑ دو ون آفتیں بہت ہو چکی ہیں اور آپ نے یہ کام کیا دھرے نہیں کوئی آبا کچھ نہیں کرے گا آبا کچھ کرے گا تو یہ بڑے میاں بھی بیٹھیں کچھ ہو جائے گا اللہ بارد سابر داؤد صاحب نے ساری ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ڈال دی تھی اور ان کی پیش کردہ دستاویزات ان کی باتوں کی تائید بھی کر رہی تھی سو ہم نے محکمہ اوقاف کے عالی حکام سے بھی ملنے کا فیصلہ کیا اسی دوران سیکیورٹی انچارج ایک بار پھر ہمارے پاس آیا اور اس کا کہنا تھا کہ اسے مزید کچھ کہنا ہے ہم نے تو آپ پر جتنا کرنا تھا کر لیا اپنے مسائل بھی تو بتائیں سر ہمارے مثال یہ کھڑا ہے گاڑ کھڑا ہے دھوب میں ابھی بارہ گھنڈے کیا کر رہا ہے یہ گاڑ کی بارہ گھنڈے ڈیوٹی ہے ابھی دو دو گھنڈے ہم چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی پندرہ پندرہ گاڑیں ہمارے یہاں چینج کرتے ہیں دو دو گھنڈے چیک کر رہا ہے دھوب میں سارا دن روزہ رکھتے ہیں سارا دن چینج کرتے ہیں یہاں سے فراغت کے بعد ہم نے مزار میں بیت الخلا کے چھیکے دار سے بھی بات کی کہ کم از کم وہ ایسی مقدس زگا پر تو صفائی کا خیال رکھ سکتا ہے اللہ ید من تلازلرے کے اوز باست آئیر اسے مقدس پانداروں رضاک نام بچی هم رضاک نام لوگوں کی نشاندہی پر ہم نے لنگر کی دکانوں کا رخ کیا دکانوں کے باہر جہاں لنگر تقسیم کیا دا رہا تھا قریب ہی کورے پر لنگر کے چاولوں کے دھیر موجود تھے ہم نے بھی دو دو روپے کے لفافے خرید کر یہاں سے لنگر حاصل کیا اللہ مجھے معاف کرے کہ یہ بڑی مقدر دھرگاہ کا لنگر ہے لیکن یہ قابل نہیں کیسے کھائے جا سکے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہاں سے لنگر رہتے ہیں جب اسے چکھتے ہیں اس کے بعد یہ دھیر آپ دیکھ رہے ہیں پھینکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سارا لنگر اتنے برے اندراز میں تیار کھیا جاتا ہے اتنا بد ذائقہ ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور یہ وجہ ہے کہ یہ سارا دھیر جو آپ دیکھ رہے ہیں چاولوں کا یہ اب یہ ظاہر ہے ہم بھی اس کا فوری کریں گے کھانے کی قابل تو نہیں ہے کھانس کھم گیا آئیں درہ پوچھتے ہیں تیار کیسے ہو رہا ہے ہمیں یہ جان کر اور دھچکہ لگا کہ اس مقدس مقام پر سستے کے نام پر فروخت کی جانے والی لنگر کی دیگوں میں مرچ مسالہ اور گھی برائے نام ہی ہوتے ہیں اور چکن پھلاو کی ایک دیگ میں صرف ایک یا دو بوٹیاں مرچ مسالہ اور گھی برائے نام ہی ہوتے ہیں سب کچھ ہے آپ کے سامنے سے دیکھیں یہ باہر جیتنا آپ دھیر دیکھ رہے ہیں پڑا ہوا چاولوں کا یہ ہے نا کچھلا گونٹی پہ جو لوگ نہیں کھا چکھتے ہیں چکھنے کے بعد پہنگ دیتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے آپ اپنی چیز کی وہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پانچہ مولیاں برابط نہیں ہے یہ کون سا گھی ہے بھائی یہ گھی ہے آپ کو گھی نہ کریں کیا ہے بتاؤ ایسے نا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں اوئل ہے آپ کہہ رہے ہیں نمک ہے تو بیٹا یہ کیا ہے پھر اسکندری یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے نمک پہ پانی ڈالاو ہے وہ کیوں یہ ہم لوگ پرندوں کو دالتے ہیں ایک نمک پرندوں کو پانی میں فیوکے دالتے ہیں باٹک ہے ہمارے ہی داروا پھوٹکاون تو بھائی یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ نمک باٹک کی پاس رکھو نا موسیقی 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 قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہماری موجودگی کی خبر پا کر تحریک محبان اولیاء نامی ایک تنظیم کے لوگ سرعام مرداباد کے نعرے لگا رہے ہیں اور یہ جانے بغیر کہ ہم کس مقصد کے تحت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آئے تھے ہم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی مزاروں کے آپ لوگ میڈیا والے تمام بزرگوں کی مزار پر جا کے برائیاں دکھاتے ہیں آپ کو اچھایاں نظر نہیں آتی ہم تحریک محبان اولیاء سے تعلقی جناب اولیاء سے بلکل بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں آپ پتہ ہے کہ ان کے یہاں پر دربار کے اردگرد اطراف میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے دربار میں اردگرد کیا کر رہے ہیں آپ برائیاں دکھاتے ہیں اچھایاں کیوں نہیں دکھتے ہیں برائیاں وہ نہ دکھائیں آپ کو دم لگا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے آپ کو غلط نظر آ رہا ہے یہ غلط ہے ہم بھی مانتے ہیں مجھے ایک بات بتا ہے ملک کے اندر اقلیت کے لیے شراب بنی تھی شراب خانے کھلے ہوئے آپ کے شراب خانے آپ پی رہی ہیں میں نے ریٹ کیا ہے شراب خانوں پر بھی بھائی میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں جتنا میں چھ سکتا ہوں میں پولیس دون ہی ہوں داری پوری کر رہا ہے شراب خانے کھلے نہیں بیٹھا ایک منطقہ کیوں نہیں کر رہے دیں گے آپ کیوں آپ پر برائیوں میں ایک برائی ہے در ایک برائی ہے داری پر بھی برائیے شراب بھی باری میری بات کوئی ایسے نہیں ہوگا ایک برائی ہے دن ٹی پر بھیkeys ایسے نہیں ہوتی بات دن پیسے پہلے گا بات کرنے سے سہنگل سے بات سننے سے بلکل کیا تنہے موسیقی یہ آپ نے ہمارے وزو کو بھی آپ نے توڑ دیا یہ روڑ کے پر مچنا لگا دیا یہ کیا سبق دے رہے ہیں یہ اکرام کا یہ سبق دے رہے ہیں آپ کو انبانہیں اگر آپ کی کوئی بات ہے آپ کی کوئی بات ہے آپ کا کوئی بات ہے آپ کا کوئی بات ہے آپ کو سائٹ پہ لے لیں آپ بات کریں ہمارا نے اسے پیار کرتے ہیں آپ نے اسے پیار کرتے ہیں یہ ہمارے نلماں ہیں ان کی وجہ سے اسلام بھیلا آپ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہی ہے نا اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر ان کے وہاں ہاتھیں کے ساتھ بیٹھ کے لوگ چرس پی رہے ہوں گے آپ کی غیرت بھی کھولنی چاہیے میری غیرت بھی کھولنی چاہیے میرے بھائی اس کا جو نظام ہے وہ گورمنٹ لیول پہ آپ لوگ اپنی ٹیبل ٹوکنگ کریں اس میں آپ لوگ اپنی ٹیبل ٹوکنگ کریں پر یہ جو یہ جھگڑا فساد جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس طریقے سے ہم اپنے ہم اپنے اولیاء کے ہام کو جو ہے مقبول چشتی اگر یہاں پہ قریب چرس بیٹھ کے کوئی پی رہے اور میں میری ذمہ داریہ میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس پہ ہم سب کو ایکشن لینا چاہیے اداروں کو بھی ہم کو بطور زائرین ان سے محبت کرنے والوں کے ایک منٹ اگر اندر یہاں کوئی بے ذاپکی ہو رہی ہے وہ پیسے جو آپ نظرانہ باکس میں ڈال رہے ہیں وہ آدمی اپنی جہب میں ڈال رہے ہیں اس کے باپ کا پیسہ دنیا ہے نا آپ تو اپنی اخیلت سے یہاں کی نظرانہ باکس میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس سے بھی سوال ہونا چاہیے اگر آپ جو چادر اوپر ڈالتے ہیں وہ چادر واپس آگے دوبارہ بکتی ہے وہ آپ کے ساتھ دھوک ہے بلکل دھوک ہے سر مجھے دکھانے نہیں دیں گے ہمیں معلوم ہیں مجھے دکھانے نہیں دیں گے مجھے دکھانے نہیں دیں گے سب آتے ہیں یہ مرد آباد کے نارے سرے ہم مرد آباد کے نارے یہ آپ اوقاف والوں کے خلافی ایکشن لیں آپ کے ساتھ ہیں میں سیکریٹری اوقاف کے پاس جاؤں گا مقامی پولیس نے بیچ بچاؤ کروایا اور ہماری نشاندہی پر کم از کم ایک اچھا کام کیا اور وہ یہ کہ بزار کے احاتے سے چرس فروخت کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا مزار کی حالت زار اور مسائل کے امبار کا رونا لے کر ہم صوبائی وزیر برائے اوقاف کے دفتر پہنچے سابر داؤد اور ایڈمنسٹریٹر اوقاف وہاں پہلے سے ہی موجود تھے ہمارے سوالوں پر وزیر موصوف نے ایڈمنسٹریٹر کی جواب طلبی کی تو انہوں نے ابتدا ہی غلط بیانی سے کی آپ کی پسٹل ہے مجھے اس کی اطلاع ہے آپ کی پسٹل سے آپ نے پکڑی آپ نے کہا ہم شوٹ کرنے آئے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں غلط بیانی آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ہم شوٹ کرنے آئے ہیں ہم شوٹ کرنے آئے ہیں وہ شوٹ کرنے آتے ہیں اور یہ باست ہے اور سابر داؤد صاحب کے ہمیں اتحادت ہے پھر یہ انہوں نے شوٹ دییا اور سائن کے ساتھ دائیں گے نہیں یہ غلط بیانی میرے پس ہر چیز کی ریکارڈی ہے جس نے بھی کہا جھوٹ بولا دیکھتے ہیں چوک انچائج ماں موجود ہے پولیس ماں موجود ہے آپ ان سے رابطہ کریں وہ بل کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑنا اچھا ہی ہے ہم نے رابطہ بھی کیا ہم نے وہاں سے وہ لوگ پکڑوائے بھی بات اور اچھکی بات جو رابطہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھی بات نہیں ہے بہت بولی بات ہے اچھا تو آپ پولیس سے روچو کریں آپ نے میری بتا ہے میں بھی ایک لیٹر لکھوں گا پولیس کو میں بیرا تو کام نہیں میرے فرق نشان بھی کروں گا میں بلکل آپ کے حوالے سے ابھی ابھی میں ابھی ابھی آپ کے حوالے سے جو ہے وہ اچھکی ساتھ بھی نہیں یہ آپ سے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ کہہ کہتا ہے کہ شکو کی جاغت ہے اگر اس کا نام بھی نہیں دیکھتا کس نے کہا تھا کہ پرسل ہم نے سو بتائی تھی اچھا دوسرا یہ کہ مہا جو نظرانہ لوگ دیتے ہیں ان کو خوددام کو وہ ان کے اپنی جربوں میں جاتا ہے اس کی بھی ریکارڈنیاں بڑے لوگ آتے ہیں وہ نظرانے میں پیسے ڈالنے کے بعد جو خوددام حضرات ہوتے ہیں ان کو اپنی مرضی سے کچھ مشاعرہ وغرہ یا کوئی ڈونیشن مطلب کوئی پیسے ان کو دیتے ہیں لیکن وہ جو چادریں ہیں مزار پر چڑھائی جاتی ہیں اور دوبارہ بیچی جا رہی ہیں اس کی ریکارڈنیاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کی اگر مطلب یہ ہے شکایت تو میں اس کو منز کیا ابھی سکیورٹی ایجنسی تھی اس سے پہلے کسی بڑی درگاہ کا کسی بڑے ادارے کا کسی بڑی جگہ کا ٹھیکہ نہیں سا سکیورٹی کا یہ بات درست ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے فرس ٹائم یہ جو ہے وہ سکیورٹی جب ہمیں ہمیں تھے ڈائی تھی تو ہم نے فرس ٹائم یہ سکیورٹی جو ہے وہ عرنس کی تھی عبداللہ شاہ گھادی کو اس کے بعد پھر ہم نے اکبار کے اندر جو ہے وہ ایڈ دیا ایڈ دیا تو ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ پارٹیسی پیٹ کیا اس کے بعد جو ہے ان کو لوڑسٹ جو ان کی کاسٹ تھی اس کے اوپر ان کو دیدیا گیا اس کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے وہ ابھی ٹینڈر پاس کیا ہے اور ایک دوسری کمپنی جو جس نے ٹینڈر لیا ہوا ہی ہے دو چاہترین میں انشاءاللہ یہ سکتا ہے کہ اگر سکیورٹی ایجنسی تبدیل ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے پہلے والے سکیورٹی ایجنسی بلکل ناکارا تھی بس بلکل آخر میں اور بڑی عجیب سی بات بزاہر لیکن ایک زاہر کے لیے جو وہاں جاتا ہے بڑی حیرت کی بات بھی پریشانی بھی ہوتی وہاں کے اس کا ٹھیکا ہوتا ہے باقاعدہ کسی کے پاس اور اگر ہوتا ہے تو کوئی نگرانی کرتا ہے کہ وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا دس دس پندرہ بندرہ میٹر کے فاصلے جہاں وہ واش وو موجود ہے جب پیسے دے رہے ہیں سائرین سفائی تو میرنی چاہیے اس کی کوئی نگرانی ہے کوئی میکنیزم ہے ہم حتم الامکان پوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو منیج کریں انشاءاللہ آپ مطمئنے ہیں ان تمام جواب بات سے بینگ ایڈمنیسٹریٹر اور مینیجر عبداللہ شاہ غازی صاحب ہی اس دے رسولی بندرہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں اسی کوئی کمپلینٹ نہیں ملی ہے اگر ملے گی تو ہم ایکشن لے گے اور جو خدام ہیں آپ سمجھلے ہیں ان کی باقاعدہ وردی ہونی چاہیے ان کے باقاعدہ بیجز ہونے چاہیے تاکہ وہ منتاز ہوں عام زائرین سے پتا ہو کہ یہ آدمی اس کی یہ ذمہ دائی ہے اس کی بات جائز ہے کہ یہ سا ہونا چاہیے پتا چلے کہ یہ امپلائر ہے مزار شریف کا یہ سا ہونا چاہیے یہ سا کیوں نہیں ہے یہ میں اب دیکھوں گا سبائی وزیر کے دفتر سے نکل کر اور ایڈمنیسٹریٹر عقاب کی گفتگو سن کر سریعام کی ٹیم کو امید کی کوئی کرن نظر آنی چاہیے یا پھر اسے مایوس ہونا چاہیے اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے اس ملک میں اسلام کی اسلام کی امید کی خدمت کرنے والے اور اسلام کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے والے بزرگان دین کے مقدس مزارات پر بدنوانی کر کے منشیات بیچ کے کرپشن کر کے ان کے مزاروں پر چڑھنے والی چادروں کو دو دو بار بیچ کے ہم لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے گا اس قوم کی حالت پر رحم آنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی